ناظرین ہمارے وزیر اعظم صاحب پاکستانیوں کی خوشی اور خوشحالی کے لیے بے چین ہیں اور اسی بنا پر وہ سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے کھو دے جانے والے کنویں کےکڑا نمبر ون کے بارے میں پر جوش اور پر امید نظر آ رہے ہیں تام اس زمن میں جلد بازی ان کے منصب کے شیانہ شان نہیں پر امید ہونا اچھی بات ہے لیکن خدائی کی تقمیل سے پہلے ہی ایشیا میں تیل و گیس کے سب سے بڑے زخیرے کے دریافت کی خوشخبری سنا دینا ہمارے خیال میں کسی طور پر مناسب نہیں اسی کونے پر کامیابی کی امید صرف بارہ فیصد ہے اور اس پس منظر میں قبل از وقت کامیابی کے شادیاں نے بجا دینا اس اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ موقع نتیجہ حاصل نہ ہو سکا تو جہاں قوم کے حوصلے پست ہوں گے وہی وزیر آزم پر قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا جو حضرات اس سنت سے وابستہ نہیں ان کے لیے عرض ہے کہ تیل کے زخیرے کی دریافت کے لیے چند باتیں اہم ہیں سب سے پہلی بات اس جگہ مسامدار چٹانے جسے چونے کا پتھر کہا جاتا ہے یا ریت ضروری ہوتی ہے جن میں تیل یا گیس جمع رہے تیل گیس اور پانی زیر زمین چٹانوں کے مسامت ہیں اسی طرح جمع ہوتے رہتے ہیں جیسے اسفنج میں پانی یہ مسامدار چٹانے ہی کیکڑے کا حدف ہے دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس مسامدار چٹان کے اوپر ایک غیر مسامدار چٹان کیپ راک مہجود ہو جو اس تیل و گیس کے زخیرہ کو محفوظ رکھ سکے اگر زخیرے کے اوپر چٹانوں کی کوئی سخت پرت موجود نہ ہو یہ تیل و گیس اوپر اور دائیں بائیں رسیہ لیک ہو جائے گا تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس جگہ کی ساخت و بناوٹ یعنی اس کا سٹریکچر ایسا ہو کہ تیل و گیس ہر طرف سے سمٹ کر زخیرے کی طرف آ سکے ان تین نکات کا حتمی تیعن اسی صورت ہو سکتا ہے جب حدف تک کامیابی سے کھدائی مکمل کر لی جائے اور محض کھدائی کافی نہیں بلکہ مسامت کے تجزیعے و پیمیش زخیرے میں محجود تیل و گیس کی مقدار کے تائین اس کے دباؤں اور غیر مسامدار چٹان کے تجزیعے کے لیے تفصیلی پیمیش و آزمیش کے بعد ہی تائین کے ساتھ کچھ کہا جا سکتا ہے اس سے پہلے ہونے والے مشہدات و نشانات سے کچھ اندازہ تو ہوتا ہے لیکن اس کی بنیاد پر امید قیم کر لینا نامناسب ہے اس زمن میں آج کل پریشر کیکس کا بڑا شور ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زیر زمین تیل و گیس کے غیر معمولی دباؤں کا مظہر ہے پریشر کیکس کو سمجھنے کے لیے کہ چار پانچ ہزار میٹر مٹی سے دوی چٹانوں میں مایات یعنی تیل پانی یا گیس فسے ہوتے ہیں اور جب کھدائی کے دوران اوپر کی پرت ادھڑتی ہے تو یہ مایات پوری کوئے سے کوئے کے راستے اوپر کی طرف اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اس دباؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے پانی میں مختلف کیمیکل ملا کر نیچے پمپ کیا جاتا ہے جسے کیچڑ یا مڈ کہتے ہیں کیچڑ کی کمیت بڑھانے کے لیے اس میں وزندار کیمیکل جسے بیرٹ ملایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کیچڑ بھاری ہو جاتا ہے کیچڑ سے زیر زمین پڑھنے والے دباؤں کو ہیڈراؤسٹک پریشر کہتے ہیں جبکہ زیر زمین اوپر کی جانب دباؤں فارمینشن پریشر کہلاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ ہیڈراؤسٹک پریشر زیر زمین دباؤں سے اتنا زیادہ تو ہو کہ چٹانوں میں پھنسا مایا اوپر کی جانب سفر نہ کر سکے لیکن اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ اس کے دباؤں سے زیر زمین چٹانے ٹوٹ پھوٹ جائیں زیر زمین دباؤں کے تخمینے میں بساوقات غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پریشر کیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیکڑا ون میں بھی جس پریشر کیکس کی جو بات کی جا رہی ہے وہ اسی قسم کی ایک چیز ہے بہت ممکن ہے کہ یہ پانی کی کیکسوں ہماری اس ویڈیو کا مقصد مایوسی پھیلانا ہرگز نہیں ساری قوم عمران خان کی طرح پر امید و دعا گو ہے لیکن کونے کی کھدائی ایک عام ٹیکنیکل ماملہ ہے اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ انتہائی تجربہ کار ہیں انہیں معلوم ہے کہ کس مرحلے پر حاصل ہونے والی معلومات حتمی ہیں جو وقت پر جاری کر دی جائیں گی غیر مصدقہ اطلاعات و مشہدات کی بنیاد پر سنسنی خیز خبروں سے پاکستان کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہو رہا ہے اور وزیر آزم صاحب کی جانب سے اس بے سبری کا اظہار سنتی حلقوں میں مزاق بنا ہوا ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیسے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ